انگے کی چھوٹ کے اس سیگمنٹ میں ایک دوسری خبر کے ہم بات کریں گے خبر یہ ہے کہ دنباد کے ساتھ ساتھ تمام جگہوں پر ایسی چیزیں ہوتے رہتی ہیں تو رازاری راچی میں زمین کا کھیل دلاللے سے جاری ہے وہیری اور آدیوازی زمین کے کھیل کے بعد نیوز جلیون بھارہ تاجیک اور بڑا خداسہ کرنے جا رہا ہے نام کمسیوں نے زمین دلالوں کے ساتھ مل کر بھوت پوجا کی زمین کی بھی جوابندی کر دی دیکھیں ایک بڑا غجب کا معاملہ آ گیا سامنے بھوت پوجا جہاں پر ہوتی ہے یعنی کی پوجا اسطل ہے دھارمیک اسطل ہے وہاں کی زمین کی جوابندی ہو گئی ہے زمین کے اس کھیل میں تتکالین حلکہ کرمچاری رویندر پرساد اور دلال جتندر شرمہ بھی شامل ہیں وہی نام کمسیوں کی نجر اب چندرہ گھاسی کی ساڑھے آٹھ ایکر سے زیادہ گیر مجروہ زمین پر ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نام کم میں زمین کے لٹیروں سے ساوڑھان بھوت پوجا کی زمین کو بھی لٹیروں نے نہیں بکشا نام کم سیو وینود پراجاپتی کی کرتوٹ اوبریا میں بھوت پوجا کی زمین کی جمعبندی مردے کے نام پر کھولی گئی نئی جمعبندی رازدھانی رانچی میں بھوئیہری اور آدیوازی کی زمین کا کھیل دھڑلے سے جاری ہے لیکن اب نیوز لیون بھارت ایک اور بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہے نام کم کے زمین کے لٹیروں نے بھوت پوجا کی زمین کو بھی نہیں بکشا اوبریا میں بھوت پوجا کی زمین کی نئی جمعبندی پیٹول پمک کے مالک جوالا پرسات کو بیچی گئی زمین مرے ہوئے ویکتی کے نام پر کھولی گئی نئی جمعبندی نام کم سیو ونود پراجاپتی کی گردود زمین کے کھیل میں تتکالین حلقہ کرمچاری رویندر پرسات شامل زمین کا دلال جتیندر شرمہ بھی اس کھیل میں شامل بھوت پوجا کی زمین پہنائی سیو کو جمعبندی کھولنے کا ادھیکار نہیں جنجاتی سماج کے پوربچوں کی پوجا کے لیے ہوتا ہے زمین کا استعمال اوٹ پوجا کی زمین کی اوپج پر پاہن کا پہلا حق پہلے بھومی سدھار اپس مہرتہ سے لگان نردھارن کا پارمیشن لینا ضروری لگان نردھارن کا نمبر اور انے پرکریاؤں کے لیے نہیں کھولی گئی پنجی سیو بھنوط پراجاپتی نے اپنے ڈونگل سے کھول دی جمعبندی اوبریاں میں منو پاہن ولد کنہو پاہن کے کھیوٹ آٹ کی پہنائی زمین کو بیچی موٹی رقم لے کر ایک دشم لاؤ چھے چار اکڑ پہنائی زمین کو بیچی گئی ستھاپنا دیوز کو چھٹی کے دن رات میں جمعبندی کھولی گئی نامکو پہ گینگس آف زمین کے لٹیروں نے ناصف پہنائی زمین کی جمعبندی کر دی بلکہ اب ان کی نظر چندہ گھانسی کے آٹھ دشم لاؤ چھے اکڑ غیر مجرورہ زمین پر ہے نامکو کے سیو بھنوط پراجاپتی کا ایک اور کارنامہ غیر مجرورہ زمین پر لگا دیا سرکاری زمین کا بوٹ آٹھ دشم لاؤ چھے اکڑ غیر مجرورہ زمین پر اب سیو کی نظر تیلے رنگ کے بوٹ پر لکھوایا ہاتھا سنخیہ 143 گاپ پلوٹ ایک اور دو ہے سرکاری بینہ پنجی کھولے سنیل کمار یادب کو بھیجا نوٹیس کہا رکھے اپنا پکش منصور علی کی زمین کو اب سیو بتا رہی ہیں سرکاری زمین 1978 تک منصور علی کے نام سے کٹتا رہا ہے لگان رسید منصور علی کے نام سے اس خاتے کی ہے 43.16 اکر زمین نامکپسیو ونوط پراجاپتی نے اب بیچولیوں کے ساتھ مل کر چندہ گھاسی موجہ کی 8.6 اکر زمین کو ہتھیانے کے لیے نیا ہتھکنڈا شروع کر دیا ہے گیر مجروعہ اس زمین کو سرکاری بتا کر پیلے رنگ کا بوٹ لگوا دیا گیا ہے جانکاری کے انصار اس زمین کے کھیوردار منصور علی ہے ان کے نام پر 20 اگست 1989 تک رسید بھی کٹی گئی ہے لیکن سوطروں کی مانے تو اب سیو کی اور سے زمین کی نیمت لگان رسید کٹنے اور جمعبندی قائم کرنے کے لیے ایک دوچی رکم کی مانگ بھی کی گئی ہے نیوز لیوین بھارت کے لیے رانچے سے دیپک کی ریپورٹ تو یہ کھیل غجب کا ہے کسی کے زمین کسی کے نام کرا دی جائے چاہے ہمیں بننے کے بعد دو گر جمین نصیب ہو نہ ہو ہمارے ساتھ جڑ چکے اس قبر پر پوری جانکاری دینے کے لیے ریپورٹ انہیں نے تیار کیا اور ریپورٹ کو آپ نے دیکھ کے بعد سمجھی گئے ہوگے کہ کس طریقے سے سرکاری زمین منا دیا جاتا ہے گر مجورہ کو اور کس طریقے سے سرکاری زمین کو فیل جمعبندی کرا دی جاتی ہے سب کچھ خلا کھیل ہے یہاں پر دیپک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیپک جانگاری چاہیں گے اس پورے معاملے کو تھوڑا سا جسٹ میں آپ سمجھے ریپورٹ ہم نے دکھا دی لیکن یہ کھیل شروع کیسے ہوا ہوگا اور کیا اس ستھی وہاں کی فلحال ہے جی پنکج ہم نے دکھایا ڈونگل کی بات کی اپنی ریپورٹ میں یہ جو ڈونگل ہوتا ہے یہ دو لوگوں کے پاس رہتا ہے جس کے جریے جمین سے سمبندی جو بھی دستاویج ہوتے ہیں وہ آن لائن آگے بڑھتے ہیں اور سیو تک یہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں یہ بھوت پوجا والی جمین یہ پہنے ہی جمین ہے جو آدیواسی ریتی ریواج سے جہاں ان کے پورواجوں کی پوجا کی جاتی ہے بیوائی سنسکار تک کے رسم وہاں پہ ادا کیے جاتے ہیں اور اس جمین کو بیچ دیا انہوں نے اور وہ بھی کسی گیر آدیواسی کے نام سے جوالا پرساد جو اب ہے نہیں ان کی مرکتی انہی سو پچھپن چھپن میں ہو گئی تھی ان کے نام سے انہوں نے جماعبندی کھول دی پہلا تو سیو صاحب کو سیو جو ہیں بینوت پرجاپتی ان کو عدھکار ہی نہیں ہے کہ جماعبندی کھولیں اس کے لیے لرڈی سی رانچی سے ان کو پرمیشن لینا بڑھتا تھا لیکن انہوں نے نہ لرڈی سی سے پرمیشن لیا نہ اس کا لگان میردھارن کیا یہ اچانک یہ تینوں جو سکس ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی ایک ہے اس میں تدکالین جو ہلکا کرمچاری رویندر پرشاد اب وہ سسپنڈ ہیں اور تمار میں ان کی پوسٹنگ ہے اور دوسرے ہیں سکس ہیں جو بروکر ہیں جو وہاں پہ ایک کنڈیڈیٹ کھوچ کلاتے ہیں کہ یہ جمین ہے ایسی و ایسی ہے اور یہ سیو سے میرا بہت اچھا ٹرمز کنڈیشن ہے اور وہ کنڈیڈیٹ کھوچ کلاتے ہیں اور پیسے کی ساری ڈیلنگ وہی کرتے ہیں وہ سوبرہ رانی سے لے کے اب تک کے تمام جو سیو ہیں ان کے ساتھ اچھے سمبند ہیں اور وہ کاریالے میں ان کی پیٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو پترکار بھی بتاتے ہیں ایک بچولیا پترکار ہے جو کبھی نیوز 11 کا آئی ڈی دکھاتا ہے کبھی نیوز انڈیا کا آئی ڈی دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس جو نام کو منچل میں پورا سانٹ گھٹ ہے آپ کسی بھی جمین کی کسی بھی طرح کی کاغج یا دستاویج میں صدار کرنا ہو یا کوئی بھی چیز کرانا ہو تو وہ اس کا پورا ٹھیکہ لیتا ہے بس لگیں گے ایک معمولی سا آدمی تھا اور آج جی اور جی پنکر اس میں ایسا ہے کہ سیو صاحب جو ہیں سیو صاحب پیسے کے پیچھے کافی بھاگتے ہیں ابھی حال میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ نگر نگم کے کرمچاری کو انہوں نے ٹھوک دیا تھا اور اس طرح جب سے وہ آئے ہیں جب سے وہ آئے ہیں تب سے انہوں نے ٹپودانا سے لے کر بالسرنگ تک اور حساغ اور یہ سم موجہ میں کئی جمع بندی کھولی ہے جس کی پرمیشن الار ڈی سی سے نہیں لی گئی ہے اور یہاں آپ کو بتائے کہ جو کڑی ہے اس میں دس بارہ لوگ ہیں جو بلو کالرڈ لوگ ہیں جو بڑے بڑے اہدے دار ہیں اور کچھ بڑے پیسے والے ہیں نیویشک ہیں جو اس طرح کی جمین کو کھوچتے ہیں سرچ کرتے ہیں کہ انچل میں اس طرح کی ایکڑوں ایکڑ جمین کونسی ہے جو گیر مجروہ نیچر کی ہے سرکاری جمین ہے اس کا سیدھا جمع بندی کھول دیا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے رانچی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو جیلا پرشاشن اور پرمنڈلی آیوکت کی طرف سے ایک جانچ کمیلٹی بیٹھائیں اور اس کی پوری جانچ کرانی چاہیے آپ نے یہ کہا کہ یہ بھوت پوڑا کی زمین تھی یہ بھوت پوڑا کی زمین تھی پہلے اور اسے پھر انہوں نے سرکاری جمین میں تبدیل کر دیا تو کیا یہ سمبہ ہو پاتا ہے جی جی نہیں یہ پہنے ہی جمین ہے اس کی نہ تو خرید ہو سکتی ہے نہ بکری ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پاہن کے نام سے ہوگی اور وہ پاہن جو ہوتا ہے وہ سرکار تیہ کرتی ہے کہ تین تین سال میں اس کا لگان کون وصولے گا تو یہ تو آدیواسیوں کی جمین کی سراسر لوٹ ہے پنکش اس پہ تو پوری طرح لگان لگنی چاہیے اور یہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اب یہ لوگ آنن فانن میں جب سے ہم نے دکھانا شروع کیا ان کا نام کو منچل کا تو اس طرح کی یہ لسٹ تیار کر رہے ہیں کہ کتنی جمین کی جمع بندی انہوں نے کھولی ہے اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ساید رد کرنے کی سفارش کریں لیکن جو پیسے کا جو کھیل ہو گیا وہ کہاں سے لوٹائیں گے اس جمین کے لیے انہوں نے ایک کروڑ روپے سے ادھیک یہ جو سنڈیکیٹ تھا یہ ایک کروڑ سے ادھیک کے روپے اس میں لیے گئے ہیں جو مجھے جانکاری ہے اور اس کا بٹوہارہ نشیط روپ سے ہوا ہوگا 2015 نومبر 2015 2021 کو آدھی رات میں یہ کٹ رہے ہیں رسید اس کا جمع بندی کھول رہے ہیں تو نشیط روپ سے پیسے کا لین دن پندرہ نومبر کے پہلے ہوا ہوگا اور یہ سارا بٹ بھی گیا ہوگا اب اسے اگر رد کرتے ہیں تو پارٹی چڑھے گا کہ بھائی آپ پیسے واپس کیجے مجھے یہ پیسے کہاں سے دیں گے دوسری بات جو آپ نے چندہ گھانسی موجہ کی جو بات کی وہ تو بلکل عجیب عجیب و غریب میں نے تماسہ آئے ان کا پہلے تین جون کو انہوں نے ایک نوٹس دیا پانکہ جیالو کے نام سے کہ آپ نے بھائی یہ سرکاری جمین نے اس پر گھر کیسے منا دیا بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور ونوت پجاپتی کے نام ایک بار فرص آگیا جو پہلے سی ککھیات ہے ایسے معاملوں کو لے کر کبھی پٹائی بھی کر رہیتے ہیں صفائی کرمی کی جہرے سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہاں پر آ رہی ہیں اور اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ کیسے ایک بھوت پوجا والے زمین کی جمعبندی کر دی جاتی ہے وہ بھی ایلا ڈیسی سے بینہ پرمیشن لے بہت بہت شکریہ آپ دیپاک ہمارے ساتھ جڑے آپ جانکاری دی ایس معاملے پر پوری جانکاری دی بتائے گے کس طریقے سے زمین کا یہ کھیل کھلا جاتا اور اس میں سی او سے لے کر کئی طرح کے لوگ اس میں شامل رہتے ہیں بہت سارے بیچولی بہت سارے دلال رہتے ہیں اور کئی لوگ اس میں پیسے کما رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں کوئی کلائن ڈھونڈتا ہے کوئی وگریتہ ڈھونڈتا ہے کوئی خیدہ ڈھونڈتا ہے اور اس طریقے سے کھیل چلتے رہتے ہیں مہت بہت شکریہ دیپاک اور اس دنگے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا